پیش خدمت ہے کہانی انکہ کا دوسرا حصہ سید غوث علی کی حیرت انگیز داستان حیدراباد دکن میں نظام شاہی پولیس کی ملازمت کا تجربہ میرے کام آگیا اور مجھے بمبئی پولیس میں بطور انسپیکٹر ملازمت مل گئی بمبئی اور حیدراباد کی پولیس میں مجھے ایک بڑا فرق نظر آیا حیدراباد ایک مسلم ریاست تھی اور وہاں کی پولیس ریاستی قوانین پر سختی سے عمل کر دی تھی خرابیاں تو وہاں بھی تھی لیکن بہت کم جبکہ بمبئی میں قانون آدمی کی حیثیت دے کر حرکت کر دیا تھا یہاں سرکار انگلیشیا کا قانون نافذ تھا اور انگریز آقاؤں نے غلام ہندوستانیوں کے لیے خوب آئین بنایا تھا کہیں ایک معمولی کانسٹیبل فیراؤں نے مصر نظر آتا تھا اور کہیں کوئی عالی ترین پولیس افسر بھی بے اختیار اور بے حسیت تھا یہ ملازمت میں نے تزین کو یہ باور کرانے کے لیے کی تھی کہ میں جو کچھ لا کر اسے دیتا ہوں وہ میری اپنی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے مجھے ملازمت کے پہلے مرحلے میں مالا بار ہل پولیس ٹیشن کا چارج دیا گیا چونکہ ہم یہی ڈاکٹر سکسینہ یعنی پریم کے باپ کے بنگلے میں رہتے تھے جو پولیس ٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا میں بمبئی کے کونے کونے سے خوب واقف ہو چکا تھا اور مالا بار ہل کے علاقے کا تو ہر تاریخ اور روشن گوشہ میری نظروں میں تھا چنانچہ میں نے چار سنبھالتے ہی جرائم کے چھوٹے چھوٹے اڈوں پر شاپے مارنا شروع کر دیئے اس کاروائی کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ علاقے کے ہر ایسے اڈے کو جہاں جرائم کی پروش ہو رہی ہے ایک نہائیت موزز اور باثر شخص سندر لال کی پشت پناہی حاصل ہے پہلے روز میں نے ایک کمار خانے سے بیس آدمی گرفتار کیے جن میں سے دو ایسے تھے جن نے کسی طرح بھی شریف نہیں کہا جا سکتا تھا دونوں شکل و صورت اور اپنے انتازوں توار سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے ان کے گلوں میں سرخ رمال بندے ہوئے تھے دونوں خاصے کاداور اور تندرستو طوانہ تھے انہوں نے اپنی کمیزوں کی آستینیں اتنی اوپر چڑھا رکھی تھی کہ ان کے ورزشی بازوں کی مچھلیاں نظر آ رہی تھی انہوں نے گرفتاری کے وقت کوئی مضامت نہیں کی تھی لیکن ان کی آنکھوں کی حیرت بتا رہی تھی کہ مجھ سے پہلے وہاں کوئی پولیس افسر اس طرح نہیں پہنچا تھا ان میں سے ایک نے جس کے دائیں رخصار سے کان کی لوہ تک کسی چاکو کے زخم کا نشان ایک گہری لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا کمار خانے سے باہر آتے ہوئے مجھ سے کہا تھاندار جی آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ اڈا کس کا ہے اور تو کسی نے نہیں بتایا اگر چاہو تو تم مجھے بتا دو میں نے چھپتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا اس نے بڑے غور سے میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا نئے ہو بالکل نئے کتنے دن ہوئے ہیں پولیس میں بھرتی ہوئے میں نے سختی سے ڈانٹ کر کہا بکواس مت کرو بدماش تمہیں شریف لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس نے ہکارت سے مسکراتے ہوئے کہا شریف لوگ یہ سرکار پولیس میں شریف لوگ کہاں سے آ گئے ہیں رام قصب میں نے تو آج تک اس محکمے میں کوئی شریف دیکھا رہی تھاندار جی ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سرکار نے یہ محکمہ شریفوں کی پگڑیاں اشالنے کو بنایا ہے بکواس بند کرو لکے پٹھے میں نے غصے سے کہا آج تک نہیں دیکھا تھا تو آج دیکھ لو میں اپنے علاقے میں جرائم کے اڈے اور بدماشیاں برداشت نہیں کر سکتا ایک ایک کو بند کر دوں گا اس نے بے پروائی سے یوں کندے اچھکائے جیسے میں نے کوئی نممکن اور انہونی بات کہہ دی پھر وہ اپنے ساتھی سے بولا کالے خان سنا تم نے یہ تھاندار صاحب شیام دادا کا اڈا ختم کریں گے اس کی دادا گیری ختم کریں گے کالے خان نے اس کے ہاتھوں میں پڑی ہتکڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا پتا کر ہی دے جب انہوں نے شیام دادا کو یہ لوہی کا زیور پہنا دیا تو اس کی دادا گیری بھی لپیٹ سکتے ہیں میں نے انہیں ڈان کر کہا فضول باتیں مت کرو چلو ادھر جیب پہ میٹھو اور کالے خان کو قریب کھڑی ہوئی جیب کی اکوی نشست کی طرف دھکا دے دیا اس نے مڑ کر کہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے غرانے کے انداز میں کہا اپنی کھال میں رہو تھانے دار یہ مت سمجھو کہ ہاتھ کڑی لگا کہ تم نے کالے خان کو بے بس کر لیا ہے پھر وہ مڑ کر قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی سے بولا سمجھا دے بے اسے نہیں تو کہیں اس کے اگلے پچھلے روتے پھریں اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل نے میرا بازو تھام کر دوسری جیب کی طرف لے جاتے ہوئے کہا صاحب ان بدماشوں کے موں نہ لگیں یہ سندر لال کے آدمی ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا آپ لائن حاضر ہو جائیں گے میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جیب میں بیٹھتے ہو کہا کمال ہے تم لوگ ان بدماشوں سے ڈرتے ہو کیا اسی لیے رکھا گیا ہے تمہیں اس محکمے میں اس نے مڑ کر دوسرے سپاہیوں کو آواز دی سارے مرزم گاڑیوں میں بٹھا دیئے پھر ڈرائیور سے بولا چلو مرلال گاڑی آ کے بڑھاؤ گاڑی پولیس ٹیشن کی طرف روانہ ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا صاحب بدماشیوں سے تو سب ہی ڈرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں سے کور نہیں ڈرے گا جن کی پشت پر سندر لال کا ہاتھ ہو آپ دیکھئے تھانہ پہنچتے ہی انہیں چھوڑنے کا حکم آ جائے گا پھر کیا فائدہ ہوگا ان سے دشمنی مول لینے کا میں نے اس کی بات سن کر برا سا موہ بنایا مجھے حیرت تھی کہ وہ ان بدماشوں سے اس قدر ڈر رہا تھا پولیس ٹیشن پہنچ کر میری حیرت میں اس وقت کئی گناہ اضافہ ہو گیا جب ایک آل آفسر نے فون کر کے مجھے اس کروائی پر بہت سخت سست کہا اور تمام ملزمان کو چھوڑ دینے کا حکم دے کر آئندہ ان کے خلاف کوئی کروائی نہ کرنے کی ہدایت کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آل آفسر سے لے کر تھانے کے ایک کونسٹیبل تک نے مجھے ایسے لوگوں سے دور رہنے کو کہا تھا گرفتار شدگان کو چھوڑ دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھ جانے والے ہیڈ کونسٹیبل کو بلا کر اس سے کہا ریاست خان یہ آخر ایسا کیوں ہے یہ تو جرائم کا کلہ کمہ کرنے کے بجائے اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے آخر ایسا کیوں ہے ہیڈ کونسٹیبل ریاست خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا صاحب ایسا کیوں ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں نے اپنے ساری عمر اس ملازمت میں ایسا ہی ہوتے دکھائے ان اڈوں سے تھانے کو بھتہ ملتا ہے جو ہم لوگ برابر سے بانٹ لیتے ہیں یہ دراصل ہمارے خموش رہنے کی قیمت ہے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا تھا میں خود بھی کوئی خدا کا برگزیدہ بندہ نہیں تھا دولت کے حضور کی خواہش میرے دل میں بھی موجود تھی اور میں اس کے لیے انکہ سے مدد لینا چاہتا تھا پھر یہ لوگ جن کے پاس ان کا جیسی کوئی طاقت نہیں تھی قانون کے نام پر قانون شکن لوگوں سے ان کی نجائز آمدنی میں سے حصہ وصول کر کے اپنے گھروں میں خوشحالی لا رہے تھے تو میں کیوں ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا چنانچہ میں نے ہرڈ کانسٹیبل ریاست خان کے مشورے کے مطابق ان اڈوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیئے ان چھاپوں کا مقصد جرائم کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ اس طرح میں ان لوگوں سے تھانے میں پہنچائی جانے والی مقررہ رقم میں اضافہ کروا رہا تھا ان کا میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی اب وہ تزین کے پاس بہت کم جاتی تھی تزین نے ایک روز مجھ سے کہا غوث یہ آج کل ان کا میرے سر پر بہت کم آ رہی ہے کیا یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے لگی ہے میں نے مسکرا کر کہا نہیں وہ میرے پاس بھی دن میں ایک آدھ بار ہی آتی ہے شاید وہ ہم سے مایوس ہو چکی ہے اور اب آہستہ آہستہ آنا جانا بھی ختم کر دینا چاہتی ہے اچھا ہی ہے جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی خطرناک ہستی کو ساتھ لگائے پھرنے سے فائدہ ہی کیا تزین کا چہرہ کھل گیا خوش ہو کر بولی ہاں یہ بہت اچھا ہوا اس سے بالکل جان چھوٹ جائے تو اچھا ہی ہے میں نے تزین کی بات سن کر تصور کی آنکھ سے اپنے سر پر بیٹھی انکہ کو دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ بڑے غضبناک انداز سے تزین کو دیکھ رہی تھی مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر پیچو تاب کھاتوے بولی اگر جمیل نے اسے بیچی نہ کہا ہوتا تو میں اسے بتاتی کہ مجھ سے جان کس طرح چھوٹتی ہے میں خاموش بیٹھا مسکرا مسکرا کر انکہ کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا رہا میری نظریں تزین کے چہرے پر تھی وہ مجھے مسکراتے دیکھ کر شرم سے سمٹنے لگی تھی کبھی میں اس کے شرمیلی ادا دیکھ کر بے اختیار ہو جایا کرتا تھا مگر آج مجھے اس کا یہ ہتھیار کند بالوم ہو رہا تھا وہ تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھی حیاء سے بل کھاتی رہی پھر لجائی لجائی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی نچانے کیا بات تھی کہ اب میں تزین سے زیادہ سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنے لگا تھا اس کی محبت کے نقوش میرے دل سے مٹتے سے معلوم ہون لگے تھے اور میری نگاہ آوارگی کی چانے مائل ہوتی جا رہی تھی اب راہ چلتے کوئی حسینہ دل نواز دکھائی دے جاتی تو نظریں دور تک اس کا تاقب کرتی اور دل میں اس کے حصول کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی حالانکہ تزین کا التفات ہنوز روزے اول جیسا تھا اس کی وارفتگی اور جذبہ عشق میں ذرا بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی وہ مجھے اب برائیوں سے دور رہنے اور سیدھی راہ چلنے کی تلقین کرتی رہتی تھی میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ اور تنخواہ کی رقم پوری کی پوری اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور پورے مہینے اپنے اخراجات کے لیے اس سے کچھ نہیں مانگتا تھا یہ بات ایک عام بیوی کے لیے بہت اچھی ہو سکتی تھی لیکن تزین ایک محبت کرنے والی بیوی تھی وہ میری ہر بات ہر ضرورت کا بہت خیال رکھتی تھی چنانچہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ میں پوری تنخواہ اسے دینے کے بعد خود اپنے گھر سے باہر کے اخراجات کیسے پورے کرتا ہوں مگر میں ہمیشہ کوئی گول مول سا جواب دے کر اسے ٹال لیا کرتا تھا آخر ایک روز اس نے پیار سے میرے بالوں میں اپنی نرموں نازک انگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے پوچھا غوث ایک بات پوچھوں کہو میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا دیکھو سچ سچ بتانا میرا دل آج کل اس بارے میں سوچ سوچ کر بہت پریشان رہتا ہے کیا بات ہے صاف صاف کہو میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا کیا کیا تم انکہ سے کوئی کام تو نہیں لینے لگے وہ قدرے ہچ کے چاہتے ہوئے بولی انکہ سے میں کیا کام لوں گا تم نے خود ہی تو منع کیا تھا اس سے کوئی کام لینے سے ہاں اسی لئے تو پوچھ رہی ہوں تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے لیکن تمہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ میں انکہ سے کچھ کام لے رہا ہوں جبکہ اب تو کئی کئی دن انکہ کی شکل تک نظر نہیں آتی وہ اصل میں وہ کچھ کہتے ہوئے ہچ کے جا رہی تھی دراصل مجھے یہ بات پریشان کیا ہوا ہے کہ تم پوری تنخواہ تو مجھے دے دیتے ہو پھر تمہارے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں گھر سے باہر بھی آدمی کی کچھ ضروریات کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تم انہیں کس طرح پورا کرتے ہو میں نے ہس کر کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھلا تم جانتی ہو کہ میں ایک پولیس افسر ہوں میری آمدنی کے تنخواہ کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں کیا مطلب وہ چونک پڑی تو کیا تم رشوت لیتے ہو ہماری زبان میں اسے اوپر کی آمدنی کہا جاتا ہے تم چاہو تو رشوت بھی کہلو وہ میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں جھاکتے ہو بولی غوث تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تمہیں گناہ کی راہوں سے بچاتی ہوں اور تم ادھر ہی بڑھتے جاتے ہو میں نے اسے سمجھایا دیکھو تظین پہلی بات تو یہ کہ مجھے ملازمت کرنا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہوگا ورنہ میرا ملازمت کرنا مشکل ہو جائے گا ابتدا میں میں نے امانداری سے اپنا فرض ادا کرنا چاہا تھا تو ساتھیوں کی نرازگی کے علاوہ افسرانے بالا کی جھاڑ بھی سننے کو ملتی تھی دوسرا یہ کہ ہمیں کل کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور موجودہ تنقواہ میں اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں تو کل کے لیے کیا کر سکیں گے تم کل کی فکر مت کرو غوث میں کسی بھی طرح گزارہ کر لوں گی میں تم سے بہترین لباس اور پرتائیش زندگی کا کبھی مطالبہ نہیں کروں گی میں غیر ضروری اخراجات نہیں کرتی دو وقت کھانا اور تن دھاپنے کے لیے موٹا جھوٹا کپڑا ملتا رہے یہ بہت ہے ورنہ بے شمال لوگ تو اس سے بھی محروم رہتے ہیں انہیں دیکھنے سے بیمانی سر اُبھارنے لگتی ہے دل میں لالچ پیدا ہونے لگتا ہے انہیں دیکھو جو چھوٹی چھوٹی گندی اندھیری کوٹلیوں میں جانوروں کسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جنہیں نہ پیٹ بھر کھانا ملتا ہے نہ پورا لباس مجسر آتا ہے انہیں دیکھنے سے طبیعت میں کنات پیدا ہوتی ہے اور زبان خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے ہمیں اس حال سے محفوظ رکھا ہے لیکن تزین میں ایسا کر کے ملازمت نہیں کر سکوں گا میں نے کہا اور میری رشوت نہ لینے سے دوسرے تو نہیں سدر جائیں گے دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تم خود اپنی راہ درست رکھو کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے بچے رشوت کی کمائی سے پروش پائیں ان کی رگوں میں حرام گردش کریں اور وہ معاشرے کا ناسور بن کر اُبھریں یاد رکھو غوث انسان کے کردار کا تمام ترداروں مدار رزق پر ہے اگر حلال رزق اس کی پروش ہوئی ہے تو وہ کبھی بدی کی طرف مائل نہیں ہوگا اور اگر اس کی تعمیر رزق حرام سے ہوئی ہے تو وہ کبھی نکی کی جانب مائل نہ ہو سکے گا کیا تم اپنے بچوں کو سیدھی راہ چلنے سے روکنا چاہتے ہو تزین کی باتیں دل کو لگتی تھی مگر انکہ مجھے نہ رکتی تو میں ضرور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا میں نے اتمنان دلا دیا کہ آئندہ ہر ایسی آمدنی سے دور رہوں گا جس سے ایمان متزلزل ہونے کا خطیا ہو لیکن میں نے اپنی روش نہیں بدلی سندر لال جو بظاہر بڑا موزز اور شریف آدمی تھا جس نے رفائی ادارے قائم کر کے عوام میں خاصی نکنامی حاصل کی تھی دراصل ایک ذر پرس شخص تھا اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت کے امبار لگانا تھا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز کی کوئی قید نہیں تھی وہ ایک آلی شان محل نمہ کوٹھی میں رہتا تھا اس کے دروازے پر دو تنوں مند مسلح حبشی ہر وقت پہرہ دیتے رہتے تھے بمبئی کی آلہ سوسائٹی میں اسے عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا بڑے بڑے سرکاری افسر اس کے در پر حاضری دیتے اور اس کے کرم سے نمازے جاتے تھے اس کے ہاں ان کے وظیفے مدے ہوئے تھے اور وقتاں فوقتاں وہ ان کے لیے پرتکلوف ڈنر پارٹیوں کا احتمام کرتا رہتا تھا ایسے موقع پر بمبئی بھر کا حسن اس کی کوٹھی میں سمٹ آتا تھا مالہ بار ہل کے علاقے میں منشیات کے تمام اڈے کمار خانے نائٹ کلب اور علا درجہ کے ہوتل اس کی ملکیت تھے علاقے کا ہر چھوٹا بڑا گنڈا اس کا تنخواہ دار ملازم اور پورے علاقے میں منمانی کرنے کے لیے آزاد تھا جب تک مجھے اس کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا میں نے اس کے کئی اڈو پر چھاپے مارے اور وہاں سے اپنے حسبے منشاہ وظیفے جاری کروا لیے ایسے موقع پر اس کی طرف سے کبھی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں ہوا اس طرح کے معاملات اس کے مقرر کرتا ایجنٹ اس کا نام درمیان میں لائے بغیر خود ہی طے کیا کرتے تھے مگر جب مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تو میں نے احتیاط برتنا شروع کر دی گو میں جانتا تھا کہ انکا کی موجودگی میں وہ میرے لیے ایک بے ضرر کیڑے سے زیادہ اہم نہیں ہے لیکن انکا کو ایسے معاملات میں استعمال کر کے میں قتل و خون کا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا موسم بہار کی آمد کے موقع پر سندر لال کی کوٹھی میں جشن بہارہ کا اتمام کیا گیا تھا بمبئی بھار کے موزز اور محترم اشخاص سیول سرویس کے انگریز اور ہندوستانی الافسران اس جشن میں مدود تھے اہم شخصیتوں کی حفاظت کے لیے پولیس کے خصوصی دستے سندر لال کی کوٹھی کے آس پاس تائینات کیے گئے تھے چونکہ علاقہ میرا تھا اس لیے حفاظتی انتظامات کی ذمہ داری بھی میرے ہی کاندوں پر تھی کوٹھی کے اندر بھی خاص خاص مقامات پر باوردی سپاہی کھڑے کر دیے گئے تھے بے شمار سادہ لباس والے ان مہمانوں کے گرد منٹلا رہے تھے جن کی حفاظت مقصود تھی اندھیرہ پہلتے ہی جگ مک جگ مک کرتی کوٹھی کے وسیعوں اور اس خوبصورت لان میں رنگین آنچل لہرانے لگے حسین مہجبینوں کے نکرائی کہکہوں کی کھنک اور دلکش آوازوں کے حسین سنگم نے فضا میں مستی گھولنا شروع کر دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بمبئی کے گوشے گوشے سے حسن سمٹ کر سندر لال کی کوٹھی کے لان میں جمع ہو گیا ہو ان کا میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی رنگ اور نور کے اس سلاب کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی وہ بار بار بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پر شوق نگاہوں سے ایک ایک حسین صورت کا جائزہ لے رہی تھی جب بھی اس سے غیر معمولی حسن و جمال کی مالک کوئی حسینہ نظر آتی وہ اس کے جانب میری توجہ مبزول کرا کے کہتی دیکھا غوث کیسا غزب کا حسن ہے تزین اس کا مقابلہ کر سکتی ہے بھلا میں نے محسوس کیا تھا کہ جس دن تزین نے مجھے ان کا سے مدد لینے سے روکا تھا اور اس کی ہر وقت ہمارے درمیان موجودگی سے بیزاری اور خوف کا اظہار کیا تھا اسی دن سے ان کا نے بھی مجھے اس کی طرف سے برگشتہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ اسے میری نظروں سے گرانے کے لیے جب بھی کوئی بہت حسین اور دلکش صورت دیکھتی تزین کا اس سے مقابلہ کرنے بیٹھ جاتی اس نے تزین کی شرافت وفا پرستی اور حسن سادہ کو بارہا میرے سامنے اس انداز سے پیش کیا تھا کہ اس کی دلکشی ماند پڑنے لگ دی کبھی میں اس کی ایک جنبش عبرو پر جان جیسی انمول شہر نسار کرنے کے لیے امادہ ہو جاتا تھا اسے اپنی جان سمجھا کرتا تھا مگر ان کا اسے جان کا جنجال بنانے پر طلی ہوئی تھی عام طور پر تو اسے کبھی کبھی سرے راہ کوئی بانکی البلی نار نظر آ جاتی تھی مگر آج تو راجہ اندر کے اکھاڑے کی ساری افسرائے سندر لال کی کوٹھی میں اترائی تھی ایک سے بڑھ کر ایک جدر نظر چلی جاتی واپس آنا بھول جاتی جس چہرے پر نظر پڑتی ٹک کے رہ جاتی نظری عوارگی تو میں ان کا کی بدولت عرصے سے کر رہا تھا کئی بار حسین چہروں کو دیکھ کر دل بے ایمانی پر امادہ بھی ہوا تھا مگر آج تو یہ سلاب بلا میرے قدم اکھاڑے دے رہا تھا اوپر سے ان کا کی لفاظی تھی جو دل میں طوفان بپا کیے دے رہی تھی وہ بار بار مجھے کسی قیامت کا نظارہ کراتی اور پوچھتی کیا خیال غوث کہو تو ابھی دھمبر میں اس شیشہ بدن کو تمہارے گلے کا ہار بنا دوں اس نے میری عجیب حالت کر دی تھی میں ندیدوں کی طرح اس حجوم میں میں وشان کو تک رہا تھا اور یہ بھول چکا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں کن فرائز کی ادائیگی میرے سپورت کی گئی ہے جمال آفرین جلموں کا نظارہ عام ہو تو زاہدے صد سالہ کے قدم بھی سست پڑھنے لگیں گے میں تو پھر ایک دنیا دار شخص تھا اور میری رگوں میں بھی لاوہ دوڑ رہا تھا ایسے میں اگر مجھے اپنا ہوش رہ جاتا تو ان کا شاید سر پیٹ لیتی وہ مجھے جس راہ پر لے جاری تھی جس رنگ میں رنگ رہی تھی اس کا تقاضی تو یہی تھا کہ ایسے موقعوں پر میں اکل و ہوش کما دوں علم جنو میں گریوان چاکر کے بیابانوں کی خاک چھانے نکل جاؤں اگر ان کا میرے سر میں پنجے چوبوں کے میری تو جو اپنی جانب مفضول نہ کرواتی تو شاید محسوب ہوتا کسی طرح کھڑا درائے حسن کی روانی دیکھتا رہتا سر میں ان کا کے پنجوں کی تیز چوبن محسوس ہوئی تو میں نے چونکر اسے دیکھا وہ مسکرا کر شوخ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی اب واپس بھی آ جاؤں تمہارے کئی افسران کینا توز نگاہوں سے تمہیں دیکھنے لگے ہیں میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دڑائی افسران کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ مجھے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں نے اس انداز سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے مختلی جگہوں پر تائینات اپنے ماتہتوں کا جائزہ لے کر ان کی کارکردگی سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں پھر میں باہر جانے کے لیے گیٹ کی جانے مڑ گیا ابھی میں نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ میرے پیٹ زمین سے چپک کر رہ گئے آنکھیں یوں کھلی رہ گئیں جیسے کوئی عجوبہ نظر آ گیا ہو وہ سرو قد سمن اندام واقعی عجائب عالمی میں شمار کی جانا چاہیے تھی بالوں کے بادامی رنگ اور چہرے پر چٹکی ہوئی وہ دودیا چاندنی یہ اعلان کر رہی تھی کہ یہ مرمری مجسمہ ہندوستان کی مٹی سے نہیں بنا اس کی تعمیر یورپ کی برف پوش وادیوں میں ہوئی ہے سرخ ساری میں اس کا فرنگی حسن دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہا تھا انکہ نے میرے کان میں سرگوشی کی غوث مغربی حسن کی مشرقی بھاوٹ دیکھی میں نے دل دل میں جواب دیا خوب بہت خوب مشرق اور مغرب کا یہ امتزاج تو دل گھائل کیے دے رہا ہے کیا خیال ہے پھر دوستی کروانوں سے اس نے مسکرہ کر پوچھا آہاں ہاں ضرور مگر یہ ہے کون میں نے پوچھا اسی وقت وہ ایک انگریز نوجوان کے بازوں میں بازو ٹالے ہوا کے ایک موتر جھونکے کی طرح ماحول میں بینی بینی مست کر دینے والی خوشبو بساتی میرے قریب سے گزر گئی میں اس کے ساتھ ہی پیچھے مڑنے لگا تھا مگر انکہ نے مجھے روک دیا اسے یوں مت دیکھو ورنہ ابھی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا یہ اس محفل کی مہمان خصوصی ہے سندر لال نے محض اسے اپنے ہاں بلانے کے لیے یہ رنگ و نور کی یہ محفل سجائی ہے وہ اسے اپنی امارت سے متاثر کرنا چاہتا ہے اگر اس نے تمہیں اس میں دلچسپی لیتے دیکھ لیا تو تمہارا دشمن من جائے گا اور تمہارے ہوتے ہوئے میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میرا کیا فائدہ؟ میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال ہے کہ تمہیں ٹیڑی نظر سے بھی دیکھ سکے تو پھر مجھے اس کی دشمنی سے کیوں ڈر آ رہی ہو میں نے پوچھا میں از اس خیال سے کہ میری مدد ہے کہ بغیر تم اس کی دشمنی برداشت نہیں کر سکو گے اور مجھ سے تم نے ابھی تک کسی کام میں کوئی مدد نہیں لی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی دراصل میں جو کام خود کر سکتا ہوں اس کے لیے تمہاری مدد لینا کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا تم سے تمہارے میار کے مطابقی کام لینا چاہتا ہوں اگر کسی وجہ سے سندرلال یا اس جیسا کوئی اور دشمن بن گیا تو تمہارے سوا اور کس سے مدد لینے جاؤں گا وہ خوش ہو کر بولی تو لے آؤ اسے تمہارے پاس مگر پھر یہ محفل اجڑ جائے گی اچھا خاصا خون خرابہ ہو جائے گا ابھی رہنے دو تم نے بتایا نہیں کہ یہ ہے کون میں نے پوچھا اس کا نام الیزبت ہے اور اس کے ساتھی نوجوان کا نام آرثر ہے یہ نوجوان لندن کے ایک موزز گھرانے کا چشم و چراغ ہے سندرلال اس کے باپ کا دوست ہے ان دونوں کی حالی میں شادی ہوئی ہے یہ لوگ ہنیمون منانے یہاں آئے ہیں اور سندرلال کے مہمان ہیں مہمان ہیں؟ میں نے قدر حیرت سے پوچھا مگر یہ تو دوسرے مہمانوں کی طرح باہر سے آئے ہیں کیا اس کوٹھی میں مقیم نہیں ہے یہ؟ نہیں سندرلال نے انہیں گرین ہوتل میں ٹھہرایا ہے کیوں؟ اگر ہوتل ہی میں ٹھہرا نہ تھا تو اس نے اپنے کسی ہوتل میں کیوں نہیں ٹھہرایا انہیں؟ اس لیے کہ تاج محل ہوتل کے بعد گرین ہی سب سے بڑا ہوتل ہے اور وہاں اسے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گرین کا مالک سندرلال کا گہرا دوست ہے ٹھیک ہے تو ہم ان سے گرین ہی میں ملیں گے میں نے کہا مگر یہ یاد رکھنا کہ اس حسینہ کے لیے سندرلال کی بھی نیندیں حرام ہو رہی ہیں آج کل ان کا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا اسی وقت ایک سادہ لباس والے نے میرے قریب آ کر کہا انسپیکٹر آپ کو ڈی ایس پی صاحب بلا رہے ہیں میں نے کہا اچھا اور اس طرف مڑ گیا جہاں کچھ دیر قبل میں نے ڈی ایس پی ماتھر کو بیٹھے دیکھا تھا ان کا نے کہا غوث جانتے ہیں اس نے تمہیں کیوں بلایا ہے کچھ کہنا چاہتا ہوگا کوئی نیا حکم جاری کرنا ہوگا شاید میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا نہیں سندر لال نے اس سے شکایت کی ہے کہ تم اپنے فرض سے غفلت برتتے ہوئے عورتوں کو دیکھنے میں مصروف ہو ان کا نے بتایا اوہ تو کیا وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے ذرا تلخی سے کہا میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا خیر تم فکر مت کرو وہ ڈپٹی کا بچہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں مطمئن ہو کر ڈی ایس پی ماتھر کے پاس پہنچا اور اسے سیلوٹ کر کے پوچھا آپ نے مجھے بلایا تھا جناب ہاں ڈی ایس پی ماتھر نے مجھے گھرتے ہو کہا یہ تم ڈیوٹی دے رہے ہو یا عاشق مزاجوں کی طرح عورتوں کو تکتے پھر رہے ہو اوہ میں نے چونکنے کی اداکاری کی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے جناب ہمارے آدمی ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں مجھے انہیں چونکس رکھنے کے لیے باہرہ ایک ایک کو دیکھنا پڑتا ہے شاید اسی وجہ سے کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی مجھ سے سندر لال جی نے شکایت کی ہے کسی اور نے نہیں تم ابھی گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے میسیز آتر کو گھوڑ رہے تھے نہیں جناب انہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں نے انہیں آتے دیکھا تو ان کے لیے راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا بس اتنی بات تھی جسے انہوں نے غلط انداز میں سمجھائے بہرحال کچھ بھی ہو آئندہ محتاط رہو آپ انہیں شکایت کا موقع نہیں ملے ڈی ایس پی ماثر نے کہا جاؤ اپنا کام کرو جی بہتر ہے جناب میں خیال رکھوں گا آپ مطمئن ہوئے میں نے کہا اور واپس بیرونی گیٹ کے جانب چل دیا ان کا برا سا مو بنائے بیٹھی تھی میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے تمہارا مو کیوں بنا ہوئے وہ تیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ لی یہ بات مجھے بلکل پسند نہیں ہے غوث میری موجودگی میں کسی کے سامنے اس طرح دب کے بات مت کیا کرو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی تمہیں ڈانٹا ڈپتا رہے اور تم بھیگی بلی بنے رہو مگر وہ میرا افسر ہے میں اس سے بتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا تھا میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی افسر ہو یا متحد تم آئندہ اس طرح کسی سے بات نہیں کرو گے جو تم سے سخت لہجے میں بات کرے اسے اسی کے انداز میں جواب دو وہ بولی چاہے اس طرح میری ملازمت کیوں نہ ختم ہو جائے میں نے قدرے تند سے کہا پہلی بات تو یہ کہ کوئی مائی کا لال تمہیں ملازمت سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں دوسرا بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے جب تم نے تزین کی رائے کو مسترد کر کے میری دوستی قبول کر لی ہے تو میں تمہیں اتنا سودا حال بنا دوں گی کہ تم خود ملازموں کی فوج رکھ سکو گے بس اس بات کا خیال رکھو کہ کسی کے سامنے فقیروں کے سے انداز میں بات مت کیا کرو یہ میری بیزتی ہے جس سے میرا ساتھ اور میری حمایت آسل ہو اسے کسی سے دبنا یا ڈرنا نہیں چاہیے انکر مجھے اچھا خاصا لیکچر دے جالا تھا اچھا بابا ٹھیک ہے آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا بس اب تو خوش ہو جاؤ غصہ تھوک دو میں نے اس طرح کہا کہ وہ ہسنے پر مجبور ہو گئی پرتکلف ڈینر کے بعد رکھ سو نغمہ کا دور شروع ہونا تھا بمبئی کے مشہور و معروف رکاس آئیں اور مغنیائیں بلائیں گئی تھی جنہیں مہمانوں کے ساتھ اپنے فن کا تمام رات مظاہرہ کرنا تھا کھانے سے پارے ہو کر لوگ ٹولیوں کے شکل میں جگہ جگہ کھڑے خوش کپیاں کر رہے تھے اور لوگ نشستوں پر بیٹھے پروگرام شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے میری نظریں بار بار فرنگی حسینہ الیزبت پر جا ٹک دی تھی جو آرثر کے ساتھ اس بری محفل میں یوں رازو نیاز میں مصروف تھی جیسے وہاں دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص موجودی نہ ہو سندر لال کسی پالتو کتے کی طرح ان دونوں کے گرد منڈا رہا تھا گو وہ بظاہر ان سے لا تعلق کی نظر آتا تھا لیکن انکہ نے مجھے بتایا کہ وہ الیزبت کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی اس کا ذہن اس حسینہ دل نواز کو حاصل کرنے کے منصوبوں میں الجا ہوا ہے موسیقی کا پروگرام شروع ہوتے ہی سب لوگ اپنی اپنی نشیستوں پر بیٹھ گئے ایک مشہور موسیقار نے انگریزی اور مقامی موسیقی کے امتزاج سے ایک خوبصورت دھن بجانا شروع کی تو ماحول پر سنناٹہ تاری ہو گیا بہت سے نوجوان اپنی نشیستوں پر بیٹھے ہی بیٹھے تھیرکنے لگے تھے علیزبت اور آرثر اگلی نشیستوں پر بیٹھے تھے اور وہ بھی دونوں دھن کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بل کھا رہے تھے اور جب دھن اپنے اروج پر پہنچی تو علیزبت والیانہ انداز میں لہراتی بل کھاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور آرثر کا ہاتھ پکڑ کر کھینجتی ہوئی سٹیج کے قریب لے گئی دونوں نے اس سہر انگیز دھن پر رکس کرنا شروع کر دیا ان کی دیکھا دیکھی کئی اور یورپین اور ہندوستانی نوجوان جو شیلے بھی اٹھ اٹھ کر ان کے ساتھ شامل ہونے لگے موسیقار نے نوجوانوں کی ورفتگی دیکھ کر موسیقی کی لہے تیز کر دی ان کا نے مجھے اپنی جانے متوجہ کر کے کہا غوث سندر لال کے کہنے سے کچھ دیر پہلے تمہارے ڈی ایس پی ماتھوں نے تمہاری بیزتی کی تھی نا اب میں نے سندر لال کو زلیل کرنے کی ایک ترقیب سوچی ہے بڑا مزا آئے گا تم دیکھنا وہ دیوانہ ہو کر اپنے کپڑے نہ نوچنے لگے تو کہنا میں نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتی ہو کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے یہ گل رنگ محفل تباہ ہو کر رہ جائے تم دیکھتے رہو میں اسے تمہارے ہی ہاتھوں زلیل کرواؤں گی تم اس طرف چلے جاؤ سندر لال کے بالکل پیچھے جہاں تمہارے ڈی آئی جی مسٹر جیکسن اور دوسرے ہلاف سران بیٹھے ہیں تاکہ جو کچھ ہو وہ لوگ اس کے چشم دید گوا بن جائیں انکا نے مجھے ہدایت کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آفت کی پرکالہ نے آخر کیا سوچا ہے مجھے یقین تھا کہ جو کچھ اس کے دماغ میں کل بلا رہا ہے وہ اس پر عمل ضرور کرے گی اور یہ بھی جانتا تھا کہ میرے اوپر کسی طرح سے کوئی آنچ نہیں آنے دے گی چنانچہ میں مسکراتے ہوئے ڈی آئی جی مسٹر جیکسن کے قریب چلا گیا انکا اس دوران میں میرے سر سے اتر کر کہیں چلی گئی میں اپنے افسران کے قریب کھڑا انکا کی واپسی کا منتظر تھا کہ ایک سولہ سترہ سالہ سامنی سلونی مناسب ازا اور چھریرے بدن کی سرو کامت دوشیزہ اٹلاتی بل کھاتی شوف نظروں سے مجھے دیکھتی میرے قریب آئی اور میرا بازو تھامتے ہوئے قربان ہو جانوالے انداز میں بولی ہائے ڈارلنگ چلو نا ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ رکس کریں میں اس کے اس بے باقانہ انداز سے پریشان ہو گیا اور گھبرا کر نظریں چورانے لگا ڈی آئی جی اور تمام افسران مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے قرب و جوار کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سندر لال نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور اچانک یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بجلی کا ننگا تار اس کے بدن سے چھو گیا ہو لڑکی لوگوں کی نظروں اور سندر لال کی قیفیت سے بے نیاز برابر مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی اور ڈیر آو نا اف چلو نا بھائی وہ اس طرح مجھے کھینچ رہی تھی جیسے عرصے سے ہم ایک دوسرے کے عشق میں قرفتار ہوں حالانکہ حققت یہ تھی کہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ابھی میں اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ سندر لال نے پیچھے سے لڑکی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے تلخی سے کہا کامنی یہ کیا بےہدگی ہے چلو اندر جاؤ لڑکی نے مڑ کر سندر لال کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرف سے آزاد کرا کر بولی آپ کو میرے معاملات میں ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں ہے پتا جی میں کبھی آپ کے معاملات میں کچھ نہیں بولتی آپ بھی خاموش بیٹھ رہے سندر لال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا میرے لیے انکشاف حیران کن تھا کہ وہ سندر لال کی بیٹی تھی جو اس طرح بھری محفل میں میرے گلے کا ہار ہوئی جا رہی تھی اور یقینا یہ کارنامہ کرشما کار انکا کا تھا اس نے سندر لال کی زلد کا ایسا سامان کیا تھا کہ وہ ناچ کے رہ گیا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے کامنی کے بازو پکڑ کر پوری قوت سے اسے جھنجور ڈالا پھر اس کے رخصار پر ایک بھرپور تمانچہ رسید کر کے دھاڑا کلنکنی بیغیرت نیچ شرم نہیں آتی تجھے باپ کے سامنے یہ بیغیرتی کرتے ہوئے ہمارہ اوپر سے زبان بھی چلا رہی ہے جان سے مار دوں گا چل اندر وہ اسے کسیٹا ہوا کوٹھی کی جانب لے گیا کامنی بری طرح مچل مچل کر اپنے باپ کو گالیاں دے رہی تھی اور اس کی گرف سے آزاد ہونے کے لیے جدہ جہود کرتی جا رہی تھی سندر لالوں سے اندر لے گیا تو ان کا ایک علکے سے دماغے کے ساتھ میرے سر پر واپس آ گئی اس کا ہانسی کے مارے برا حال تھا ساری محفل درہم برہم ہو چکی تھی ہر شخص سرانو پریشان کڑا ایک دوسرے کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میں نے ان کا کو دلی دل میں مخاطب کیا یہ تم نے کیا ہنگمہ کھڑا کر دیا تھا اچانک کم از کم مجھے بتایا تو ہوتا کہ تم یہ حرکت کرو گی اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکا کر کہا سچ کہنا غوث مزا آیا کہ نہیں مجھے تو بڑا مزا آیا دیکھا نہیں غصے کے مارے اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نے ہلکے سے مسکرہ کر کہا شکر کرو اس کا غصہ بیٹی کی طرف منتقل ہو گیا اگر وہ مجھ پر چڑھ دورتا تو اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا تو تم دیکھتے میں اس کا کیا حشر کرتی ان کا نے مسکراتے ہوئے کہا تم ابھی مجھ سے پوری طرح واقف نہیں ہو کیا کرتی بھلا ذرا بتاؤ تو میں نے پوچھا میں اسے پاگل کر کے کسی آل آفسر کی بیوی یا بیٹی سے ازارہ عشق پر مجبور کر دیتی پھر جو کچھ اس کا حشر ہوتا تم اس درہ اس کا تصور تو کرو وہ شرارت سے بولی میں کام کر رہ گیا وہ پوری شیطان کی خالہ تھی آدمی کو رسوہ کرنے اور خود اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور کر دینے کے لیے کیسے کیسے خوفناک حربے استعمال کر سکتی تھی یہ سوچ کر ہی دل لرز جاتا تھا میں نے اسے کہا اب تو تم نے کامنی کو آزاد کر دیا ہے ہوش معنی کے بعد وہ باپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کر کے اسے مطمئن کر دے گی وہ بولی کس طرح مطمئن کرے گی بھلا اس کے بے کے آباز انداز کو کیا سندر لال نے نہیں دیکھا تھا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ سب کچھ عالمِ مدھوشی میں ہوئے اسے کسی بات کہا نہ ہوش ہے نہ خبر میں نے چواب دیا اور تمہارا کیا خیال ہے کہ سندر لال جیسا گھا کا آدمی اس کی بات پر یقین کر لے گا اس نے پوچھا اسی وقت میرے دماغ کے دروازے پر ایک خیال نے دستک دی میں نے انکہ سے کہا انکہ کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر الیزبت کو متاثر کرنے کی کوشش کروں اس طرح دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی میری عزت بڑھ جائے گی وہ کیسے مجھے بھی تو بتاؤ تم نے ایسی کیا بات سوچ لی ہے اس نے پوچھا میں نے اسے بتایا میں سندر لال سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی نے سب کچھ ایک بدرو کے اثر میں آخر کیا ہے شاید اس کے کسی دشمن نے اس طرح اسے رسوہ کرنے کی کوشش کی ہے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا تم ایک بار پھر اس کی بیٹی پر مسلط ہو جاؤ اور جب میں سب کے سامنے اپنے جنتر منتر پڑھوں تو اسے آزاد کر کے میرے پاس آجانا وہ خوشی سے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے بولی واہ کیا بات سوچی ہے مزہ آگیا غوث تم بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہو چلو تم بھی کیا یاد کرو گے آج کے بعد یہاں مجود تمام لوگ تمہارے سامنے سر جھکا کر بیٹھا کریں گے تمہوں میں اندر جا کے اسے سنبھالتی ہوں اگر سندر لال نہیں مانا تو میں اسے بھی دو چار پٹخنیاں لگا دوں گی وہ ایک بار پھر میرے سر سے چلے گئے میں نے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے ڈی آئی جی اور کچھ دوسرے افسران بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کر میرے پاس چلے آئے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھے اپنی جانی متوجہ پا کر ڈی آئی جی نے کہا کیا بات ہے انسپیکٹر تم کیا کر رہے تھے ابھی میں نے حیرانی سے پوشا میں نے کیا کیا ہے کہیں آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئے اور نہیں بالکل نہیں یہاں موجود سب لوگوں نے تمہیں آنکھیں بند کر کے ہوت چلاتے دیکھا ہے جیسے تم کسی سے باتیں کر رہے ہو ڈی آئی جی نے کہا میرے ہونٹوں پر مسکرہت دوڑ گئی ان کا اپنا کام کر گئی تھی اس نے ان لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا تھا میں نے آہرسہ سے کہا اوہو آپ لوگوں نے تو مجھے گھبرا ہی دیا تھا وہ جناب میں ذرا سندرلال کی بیٹی کی اس حرکت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا ڈی ایس پی ماثر نے مزاگ اڑانے والے انداز میں کہا تو کیا معلوم ہوا مہاراج میں نے تنظیہ انداز میں اسے مخاطب کیا ڈی ایس پی صاحب یہ کوئی قابل دست اندازی پولیس والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وردی پوش اٹھ کر مجرم کو لوہی کی چوڑیاں پہنا دے مافوق الفطرت معاملات میں تنظو مزا بہت مہنگے پڑتے ہیں میری بات سن کر ڈی ایس پی ماثر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا ڈی ای جی جیکشن نے حرانی سے کہا انسپیکٹر کیا تم علمِ ارواز سے واقف ہو کیا تم نے سندرلال کی بیٹی کو کسی مورائی طاقت کے زیرے اثر پایا ہے میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا جناب بہتر ہوگا کہ آپ مجھے سندرلال کے پاس لے چلیں وہ بڑی عذیت میں ہے میرا جلد از جلد وہاں پہنچنا ضروری ہے ورنہ ایک آد جان ضائع ہو جائے گی ڈی ای جی نے کہا مجھے یقین تو نہیں آتا کہ تم ان معاملات میں کچھ شد بدھ رکھتے ہوگے باہرل چلو دیکھیں ذرا تم کیا کرنا چاہتے ہو وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کوٹھی کی طرف مڑ گئے حیران و سرسیمہ کھڑے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہو ہم لوگ سندر لال کے خوبصورت اور قیمتی فرنیچر سے ہراستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی عورتیں سیمی سیمی دیوانوں کے ساتھ لگی کھڑی تھی سندر لال کی بیٹی کامنی اپنے باپ کے سامنے سینہ تانے کھڑی اسے خونخواہ نظروں سے گھر رہی تھی سندر لال جو باہر سے غزبناک حالت میں اسے تقریباً گزیٹا ہوا لے کر آیا تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھر تھر کام رہا تھا اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ لڑکڑاتی زبان سے کامتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا ماف ماف کر دے دیوی مجھے ایک بار ماف کر دے میں اندھا ہوں میں تجھے نہیں دیکھ سکتا پھر میں کیسے جان لیتا کہ کامنی دیوی کے سائے میں ہے کامنی نے کھردری اور سخت آواز میں کھا اب تو معلوم ہو گیا تجھے یا ابھی اور کچھ بتاؤں کتے کمزوروں اور مظلوموں پر بھونکتے بھونکتے مجھ پر بھی بھونکنے لگا تھا بول تجھے کیا سزا دوں بتا کیا چاہتا ہے مافی مافی دیوی بس مافی چاہتا ہوں سندر لال گگیا آنے لگا ڈی آئی جی نے حیرز ادا ہو کر مجھے یوں دیکھا جیسے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ معاملہ کسی معورائی طاقت کا کرشمہ ہے میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کے بڑے باباکار انداز میں چلتا ہوا سندر لال کے پاس جا کھڑا ہوا میری نگاہیں کامنی کے چہرے پر مرکوز تھی اور ہوت یوں ہل رہے تھے جیسے دلی دل میں کوئی عمل پڑھ رہا ہوں اس کے قریب پہنچ کر میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگوشتے شہادت پر پھونک ماری اور تیزی سے ہاتھ اٹھا کر اور یوں چاروں طرف گھومایا جیسے کمرے کے گرد حصار قائم کر رہا ہوں میری اس قرقت پر کامنی نے چونکر مجھے دیکھا اس کے آنکھیں تیزی سے چاروں طرف گھومی اور پھر مجھ پر آ کر ٹک گئیں میں نے مسکرار کر کہا کیا خیال ہے دیوی جی یہ تماشا ختم کرو گی یا نہیں اس نے نرم لہشے میں کہا سید غوث تم اس معاملے میں کیوں ٹھانگڑا رہے ہو ہماری تمہاری کیا لڑائی ہے میں نے کہا لڑائی تو کوئی نہیں ہے لیکن تم نے بھری محفل میں اس لڑکی کو میرے پاس لاکر میری رسوائی کی ہے اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا مجھ سے بھول ہو گئی تھی میں تمہاری شخصیت کو سمجھ نہیں سکی تھی بھول جو کس سے نہیں ہوتی آئندہ خیال رکھوں گی نہیں دیوی غلطی کی سزا تو بھگتنا ہی پڑتی ہے اور تمہارے لئے کم سے کم سزا یہی ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ کر چلی جاؤ دوبارہ کبھی در کا رکھنا کرنا میں نے کہا وہ قدر جزبز ہوئی بولی ایسی باتیں مت کرو غوث یہ مجھ پر ظلم ہوگا بڑی تلاش کے بعد میں نے اسے پایا ہے تم نے اسے بھی مجھ سے چھوڑا دیا تو نچانے کب تک پیاسی پھرتی رہوں گی جاؤ غوث چلے جاؤ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتے ہو میں مہینوں سے ہندوستان بھر کی خاک چھان رہی ہوں اب ایک شکار ملا ہے تو تم میری راہ میں آگئے ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو جانتی ہو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا بہتر ہے یہاں سے جا کر کوئی اور شکار تلاش کرو اب تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ چند منٹ بھی میرا مقابلہ کر سکو بولو جاتی ہو یا میں نے بات دھری چھوڑ کر تیز نظروں سے اسے گھورا وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی اچھا اچھا میں جا رہی ہوں مجھے راستہ دے دو میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی میں نے ذرا سا پیچھے اٹھ کر اپنی انڈیوں کو اس طرح ایک جانب جھٹکا جیسے اسے ادھر سے نکل جانے کا اشارہ کر رہا ہوں اسی لمحے انکا کاملی کو چھوڑ کر میرے سر پر واپس آگئی اس نے ہستے ہوئے کہا لیجئے مہاراج اب تو آپ دیوتا بن گئے کاملی نے انکا کے اثر سے آزاد ہوتے ہی چونکر اپنے اردگر جمع لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ اس طرح مو لٹکائے ہوئے کیوں کھڑے ہیں سندر لال جو حیران کھڑا کافی دیر سے مجھے دیکھ رہا تھا ایک دم میرے پیروں میں جھک گیا مہاراج آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے آج تمہیں برباد ہو گیا تھا اس نے میرے پیروں پر سر رکھ دیا اس کی دیکھا دیکھی وہاں موجود بہت سے مرد اور عورتیں بھی دوڑ کر میرے قدموں میں گر گئے وہ سب میرے حسان مند تھے اور اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے ڈی ایس پی ماثر جو کچھ دیر قبل میرا مزاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا بڑی عقیدت مندانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا ڈی آئی جی میسٹر جیکشن کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے سبب کھلی کی کھلی رہ گئی تھی میری نظریں اس عجوم میں اس کافر ادا کو تلاش کر رہی تھی جس کے لیے میں نے یہ سارا تماشا کیا تھا جلدی میری بےقرار نگاہوں نے اسے ڈھونڈ نکلا وہ ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں آرثر کا بازو تھامے عجیب انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت خوشی اور عقیدت کے ملے جلے تاثرات تھے مجھ سے نگاہیں ملی تو آرثر کا بازو چھوڑ کر کسی معمول کی طرح آہستہ خرامی سے میری طرح بڑھنے لگی میں نے انکا سے کہا انکا رانی ذرا اس حسینہ بے مثال کے دل کا حال تو بیان کرو یہ تو مجھے بہت ہی متاثر نظر آ رہی ہے انکا نے اسے دیکھتے ہو کہا یہ واقعہ اس کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز تھا اس نے انگلینڈ میں ہندوستان کے جادوگروں اور معفوق الفطرت طاقتوں کی بڑی داستانیں سننی تھی اور آج اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے جس کی خواہش لے کر یہ ہندوستان آئی ہے گو یہ ہماری زبان نہیں جانتی مگر اس سارے ہنگامے کو اس نے بڑی درچسپی سے دیکھا ہے کامینی کے حالت صدرنے کے بعد لوگ جس عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس سے وہ یہ جان گئی ہے کہ تم نے کامینی کو کسی بڑی روحانی عذیت سے نجاتے لائی ہے اب یہ تمہیں بہت قریب سے دیکھنا اور تم سے باتیں کرنا چاہتی ہے اسی حسنا میں الیزبت میرے بلگو قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور یوں میرے سراپا کا جائزہ لے لی تھی جیسے مجھ میں کوئی خاص چیز تلاش کر رہی ہو جس نے مجھے دوسرے لوگوں سے الگ کچھ غیر معمولی صفات کا مالک بنا دیا ہو میں نے اسے اس طرح اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا میسیز آرٹر کیا آپ کو مجھ میں کسی ایسی چیز کی تلاش ہے جو مجھے دوسروں سے جدا کر سکے اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پر اشتیاق لہجیم بولی آپ سے میرا ابھی تک تعریف تو ہوا نہیں ہے پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں میں نے اس کے اشتیاق کو مزید ہوا دی ضروری تو نہیں کہ تعریف تو ہوا نہیں ہے پھر آپ مجھے کسی کے بغیر کوئی کسی کو جان نہ سکے ممکن آپ کے لیے یہ ضروری نہ ہو مگر میں تو تعریف کے بغیر کسی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی اور میرا خیال ہے کہ دوسرے عام لوگ بھی ایسا نہیں کر سکتے وہ بولی ڈی آئی جی نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا ڈی آئی جی کے کہنے پر میں نے ان کی طرف توجہ کی اور جھک کے سندر لال کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا سندر لال جی آپ پڑے لکھے آدمی ہو کر بھی جاہلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں اٹھئے میں کوئی دیوتا یا اتار نہیں ہوں آپ ہی لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں جس نے کچھ خاص معاملات نے تھوڑی سی شد مدھ حاصل کر لی ہے سندر لال نے اٹھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میرے لیے تو آپ دیفتہ ہی ہیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بیٹی کامنی سے کہا کامنی آؤ باہر چلو دیکھو وہاں تمام مہمان پریشان ہو رہے ہوں گے آئیے سندر لال جی آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ میں نے سندر لال کا شانہ دبا کر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا سندر لال نے آگے بڑھتے ہوئے آہستہ سے کہا ہاں چلئے باہر جا کر میں مہمانوں سے معذرت کر کے پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دوں میں نے کہا کیوں آپ اتنی اچھی محفل آخر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہونا تھا ہو چکا اب بھول جائیے اس واقعہ کو اور سکون کے ساتھ مہمانوں میں گھل مل کے پروگرام دیکھئے ڈی آئی جی اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی میری تائید کی تو سندر لال نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا باہر آ کر سندر لال نے سب کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کی تلقین کی اور جلدی نغمہ اور ساز کی آواز فضا میں امرت گھولنے لگی سندر لال نے مجھے اپنے قریب بٹھانا چاہا لیکن میں نے بڑی صفائی سے اس سے معذرت کر لی اور سب سے الگ تھلگ دور ایک گوشے میں جا کر کھڑا ہو گیا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے نگاہیں بار بار منی جارنب اٹھ رہی تھی وہ زہرہ جمال دوشیزائیں جو کچھ دیر پہلے تک میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اب میرے قرب کی تمنائی تھی لیکن میرا محتاط رویہ دیکھ کر کسی کو میرے قریب آنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی نصف شب کے بعد عمر رسیدہ لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے تھے دی آئی جی مسٹر جیکسن بھی اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی تیاری کر رہے تھے انہیں بینونی گیٹ کی جانے بڑھتا دیکھ کر میں فوراں آگے بڑھا تاکہ انہیں باہر جا کر رخصت کر سکوں مجھے اپنے قریب دیکھ کر انہوں نے بڑی محبت سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے بولے انسپیکٹر غوث آج تم نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے کسی روز ہمارے گھر آؤ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب آپ جب حکم دیں خادم حاضر ہو جائے گا میں نے مدوانہ کہا جب تمہیں فرصت ہو وہ بولے یہ کوئی سرکاری کام نہیں ہے جس کے لئے میں حکم دوں یہ ہمارا بالکل ذاتی معاملہ ہے سمجھے جی بہتر ہے پھر میں پرسو شام کو حاضر ہو جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے پرسو شام کے چائے ہمارے ساتھ پینا مگر دیکھو اپنا کوئی حرج کر کے مات آنا انہوں نے ایک بار پھر تنبیح کی انہیں رخصت کرنے کے بعد میں واپس مڑائی تھا کہ لزبت اور آرثر کو گیٹ سے باہر آتے دیکھ کر رکھ گیا وہ دونوں سیدھے میری ہی طرف آئے تھے قریب آ کر آرثر نے میری جانے مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھا کر کہا مسٹر انسپیکٹر آپ کو دیکھ کر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس قدر حیرت انگیز شخصیت کے مالک ہوں گے میں نے گرم جوشی کے ساتھ دو سہات ملاتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہا آپ لوگ مجھے حیرت انگیز بنانے پر تل گئے ہیں ورنہ سچ پوچھے تو میں ابھی طفل مکتب ہوں دورانے تعلیم اگر آپ کا یہ حال ہے تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کیا ہوں گے علیزبت نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا میں اسے کیا جواب دیتا ہنس کر ٹال دینا ہی مناسب جانا آرثر نے کہا گو ہم لوگ خود یہاں میں مانے لیکن کیا آپ کل شام کو ہمیں اپنی مزبانی کا شرف بخشیں گے کل شام کی جائے ضرور ضرور کیوں نہیں اس کی بات کٹ کر میں نے کہا جناب یہ تو میرے لیے باعث سے سعادت ہوگا اگر میں کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزار سکوں علیزبت نے خوش ہو کر کہا اوہ کیا سچ مچ آپ کل آرہے ہیں ہمارے ہوتل ہم لوگ گرین ہوتل کے کمرہ نمبر 118 میں ٹھیرے ہوئے ہیں آپ لوگ میں نے علیزبت کی بات کاٹ کر کہا تو وہ فوراں نوچل پڑی اوہ اوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کمال ہے میں نے اس کی حرانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا ابھی آپ اتنی سی بات پر اس قدر حیران ہو رہی ہیں تو کل جب میں آپ کے ساتھ جائے کی میز پر بیٹھوں گا اس وقت آپ کیا کریں گی پتہ نہیں شاید آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد ایسا نہ ہو ابھی تو آپ ہمارے لیے کجوبہ ہی ہیں میں نے انگلینڈ میں ہندوستان کے جوگیوں اور سادووں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لیکن مجھے ان جوگیوں اور سادووں کو جہولیے بتائے گئے تھے اس کے مطابق تو مجھے آپ نہ جوگی لگتے ہیں اور نہ سادو علیزبت نے کہا میں جوگ کچھ ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا میں نے تو کبھی خود کو ایک معمولی پولیس انسپیکٹر کے سوا کچھ نہیں سمجھا میری یہ وردی بھی یہی ظاہر کرتی ہے البتہ کچھ شعب دے بازی سیکھ لی ہے جو کبھی کبھی کسی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے استعمال کر لیتا ہوں میں نے انکساری سے جواب دیا ایک باوردی ڈرائیور ان کے لیے لمبی سی چمکیلی کار کا اکوی دروازہ کھولے کھڑا تھا آرثر نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اچھا انسپیکٹر کل چائے پر ہم آپ کی اس شعب دے بازی کا مظاہرہ بھی دیکھیں گے تیار ہو کے آئیے گا وہ مجھ سے ہاتھ چھوڑا کے کار کی طرف بڑھ گیا علیزبت نے بھی مسکراتی ہوں مجھے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا نرم و نازک ہاتھ میری جانے بڑھاتے ہوئے کہا دیکھیں کل آئیے گا ضرور میں نے سنائے کہ ہندوستان کے لوگ بہت بھلکڑ ہوتے ہیں وعدہ کر کے بھول جانا ان کی عادت ہے میرے لیے پہلا موقع تھا کہ کسی عورت نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا مجھے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی لیکن یہ بات ان کی تہذیب کا ایک حصہ تھی میں اگر اسے ہاتھ نہیں ملاتا تو شاید وہ اسے میری بتمیزی پر محمول کرتی چنانچہ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھم کر اسے یقین دلایا میں ضرور آوں گا آپ مطمئن رہیں آپ نے ہندوستانیوں کے بارے میں جو کچھ سنائے وہ سب کے لیے نہیں ہے ایسے کچھ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں جن کی باز یا تمام آتے پسندیدہ نہیں کہی جا سکتی وہ مجھ سے رخصت ہو کر آرثر کے ساتھ کار کی اکبی نشیس پر جا بیٹھی میں انہیں خدافز کہنے کے بعد بھی ان کی کار کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک اس کی اکبی سرخ لائٹ میری نگاہوں سے اوجل نہ ہو گئی تقریبا تمام ہی اہم لوگ رخصت ہو چکے تھے اور صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پرشور تالیوں اور کہکہوں کے ساتھ گانے والوں کو داد دینے اور سازندوں کی تیز دھنوں پر تال دیتے ہوئے اچھل کود میں مصروف تھے میں نے سندرلال کے پاس جا کر کہا سندرلال جی میرا خیال ہے کہ آپ یہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی ہمیں بھی رخصت ہو جانا چاہیے سندرلال نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام کر کہا پولیس والوں کی بے شک آپ ضرورت نہیں رہی انہیں آپ رخصت کر دیں مگر آپ کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہے گی میں آپ کو ابھی نہیں جانے دوں گا آپ یہاں بیٹھ جائیں میرے پاس میں نے مسکر آ کر کہا آپ فکر نہ کریں میں یہی مالہ بار ہل پولیس ٹیشن میں ہوتا ہوں آپ کو جب بھی ضرورت ہو بلالیجئے اس وقت تو اجازت دے دیں وہ تو بعد کی بات ہے ضرورت کے وقت تو ہم خود سر کے بل آپ کے پاس دھوڑے آئیں گے ابھی میں آپ کو اس کے لیے روک رہا ہوں کہ بیبی آپ سے ملنا شاہتی ہے یہ بیبی کون ہے آپ نے اس کا کوئی تعرف تو کرائے ہی نہیں میں نے ہنس کر کہا اس کا میں آپ سے کیا تعرف کروا ہوں اسی نے تو ہمیں آپ سے متعرف کروایا ہے میں سمجھا نہیں جسے میں خود نہیں جانتا اس نے بھلا آپ سے میرا تعرف کیسے کرا دیا میں نے علشتے ہوئے گا جناب بیبی ہم اپنی بیٹی کامنی کو کہتے ہیں کیا اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ آپ اسے نہیں جانتے وہ ہنس کر بولا اوہ لیکن وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے بھئی یہ تو میں نہیں جانتا آپ خود ہی مل کر اس سے معلوم کر لیجئے مگر پہلے اپنے عملے کو رخصت کر دیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو واپس جانے کی ہدایت دے کر ابھی حاضر ہو جاتا ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولا آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیے میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں سندر لال کے پاس سے ہٹا تو مجھے احساس ہوا کہ کافی دیر سے ان کا میرے سر پر نہیں ہے میں اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے نائب کے پاس پہنچا اور اسے تمام سپاہیوں کو واپس بیج کر خود بھی چلے جانے کی ہدایت کر کے سندر لال کے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہا تھا کہ ان کا ہلکی سی دھمک کے ساتھ میرے سر پر وارد ہو گئی میں نے آنکھیں ترچی کر کے اسے دیکھتے پوچھا کہاں غائب ہو گئی تھی اس نے میرے سر پر نیم دراز ہو کر اپنی ننی سی کوہنی میرے سر پر ٹکائی اور ہتیلی پر تھوڑی رکھ کر سنجیدگی سے بولی غوث تم سندر لال سے کہہ کر اس کی بیٹی کامنی کی مراد پوری کرا دو کیسی مراد اس کی کوئی مراد میرے کہنے سے کیسے پوری ہو جائے گی سندر لال میرا کہنا بھلا کیوں مانے گا وہ ایک خوب رو نوچوان آندر لال کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے لیکن آندر لال ایک متوسط گھرانے کا لڑکا ہونے کے وجہ سے سندر لال کو پسند نہیں ہے حالانکہ وہ ایک ذہین لڑکا ہے ایک سال کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائے گا اس کا مستقبل بہت تابناک ہے کیا آندر لال بھی کامنی سے اتنی محبت کرتا ہے ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں میں اتنی دیر سے انہی دونوں کے ساتھ تھی آندر لال یہ سن کر تڑپ اٹھا تھا کہ کامنی پر کسی دیوی کا سایہ ہو گیا وہ بیچارہ اس وقت وہیں کھڑا آنسو بہا رہا تھا جہاں تم اپنی دکان جمانے کے لیے بازی گری دکھا رہے تھے مگر سندر لال میرے کہنے سے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دے گا جبکہ وہ یہ بات پسند بھی نہیں کرتا وہ تم سے بہت متاثر ہے اس وقت تو وہ کامنی کے کہنے سے تمہیں اس سے ملانا چاہتا ہے لیکن اس نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ وہ اس رشتے کے بارے میں تم سے بات کرے گا اس کے صاف انکار کر دینے کے باوجود بھی کامنی اپنی زد پر اڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خاصا پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ تمہارے ذریعے کامنی کو سمجھانے کی کوشش کرے اچھا کیا تم نے مجھے اس وقت اس بات سے آگا کر دیا اسے مزید اپنا گرویدہ کرنے کے لیے باتیں بڑی مددگار ثابت ہوں گی میں نے کہا میرے ٹرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سندر لال سمیت وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے میرا اس طرح استقوال کیا تھا جیسے میں کوئی بے حد مقدس اور برگزیدہ ہستی ہوں سندر لال کے ساتھ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں ایک قیمتی ساڑھی اور زیورات سے سندر لال نے ادھیر عمر عورت کو اپنی بیوی کی حصیت سے متعارف کر آیا تھا ایک نوجوان شکل و صورت سے کامنی کا بھائی معلوم ہوتا تھا اس کی عمر بیس سال سے زیادہ نہیں تھی اس کا نام شیام لال تھا دوسرا خبرو اور دراز کامت نوجوان جو شیام لال سے چار پانچ سال بڑا معلوم ہوتا تھا کامنی کا محبوب آنند لال تھا سندر لال نے مجھے اپنے قریبی سوفے پر بٹھا لیا میرے بیٹھنے کے بعد دوسرے لوگ بھی میرے آس پاس سوفوں پر بیٹھ گئے مگر کامنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے میرے سامنے کالین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے جھک کر میرے پیر چھونا چاہے میں نے جلدی سے اپنے پیر پیچھے ہٹا کر کہا یہ کہ کر رہی ہو بھائی فرش پر بیٹھ کر میرے پیر کیوں چھو رہی ہو اس نے عقیدت اور احترام کی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا آپ بہت عظیم ہیں آپ نے مجھے دوبارہ جینے کا حق دیا ہے اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اور جب ہوش میں آئی تو میری سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ آخر سب لوگ آپ کے قدموں میں جھک کر اتنی عقیدت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد مجھے ماتا جی اور دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے میں نے مذکرہ کر کہا احسان کیسا اپنی چھوٹی سی بھولی بالی معصوم بہن کو عذیت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنا ہر بھائی کا فرض ہوتا ہے میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا اس میں حسان کیسا سندر لال نے میری بات سن کر کہا مصر غوث آپ نے کامنی کو بہن کا آئے تو اس رشتے کو توڑنے کی کوشش مت کرنا ایک بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرنا اور دیکھ بال کرتے رہنا مجھے ٹر ہے کہ کہیں پھر کسی وقت اس کی حالت نہ بگڑ جائے میں نے انہیں اتمنان دلایا آپ لوگ اب بلکل بے فکر ہو جائیں اب کبھی میری بہن کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پھر میں نے اٹھ کر کامنی کے دونوں بازو تھام کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لاکر صوفے پر بٹھا لیا اور سندر لال سے کہا سندر لال جی آپ کی بیٹی بہت حساس اور حمد کی پکی ہے آپ نے اس کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی اور امیشہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے پھر میری سمجھ میں نہیں آتا اس ارجائی شیئر کی وجہ سے آپ کو اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے میرے یہ الفاظ کسی بم کے دھماکے کی طرح ثابت ہوئے تھے سندر لال اس کی بیوی شیام لال آند لال اور کامنی سب کے سب چونکر میری شکل دیکھنے لگے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھی وہ یوں گم سم میری شکل دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی اہم راز اچانک تشت عز بام کر دیا ہو طویل خاموشی کے بعد بلاخر سندر لال نے اٹکتے ہوئے کہا کمال ہے حیرت ہے آپ آپ اس کی زبان لڑ کھڑانے لگی میں نے مسکراتے ہو کہا آپ لوگ بات بات پر اس طرح حیرت کا اظہار کرتے رہیں گے تو میرے لئے بات کرنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں نے میرے علم کا چھوٹا سا کرشمہ کچھ دیر پہلے اسی ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا اس کے باوجود میری بات پر اس طرح حیران ہو رہے ہیں سندر لال کی بیوی نے اپنی حیرانی پر قابو پا کر سنبھلتے ہوئے کہا مہاراج جو بات آدمی کی توقع کے بالکل خلاف ہو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو اور وچانک ہو جائے تو آدمی حیران نہیں ہوگا آپ کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے عظیم اتنے گیانی ہے آپ نے بہت کم ارمی میں اتنا علم حاصل کر لیا ہے جو دوسرے عمرے گزارنے کے بعد حاصل کر پاتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا بیوی دل میں سچی لگن ہو تو انسان جو کائنات کی سب سے افضل و برتر مخلوق ہے کیا کچھ نہیں پاسکتا سندر لال نے کہا دراصل ہم نے آج سے قبل کوئی ایسا روشن زمین نہیں دیکھا تھا جس نہ صرف چٹکی بجانے میں لوگوں کو آسیب سے نجات دلا دے بلکہ ان کے دلوں کو پڑھنے کے صلاحیت بھی رکھتا ہو اگر میں یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آج سے پہلے آپ میری بیٹی سے کبھی نہیں ملے اور میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیر قبلے وہ کرشمہ نہ دیکھا ہوتا تو میں آپ کی بات سن کر یہی کہتا کہ کامینی نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوگا اور آپ لوگوں نے مجھے متاثر کر کے اپنی بات منوانے کے لیے ڈراما رچایا ہے میں نے سنجیدی سے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا میں ایک نظر دیکھ کے آدمی کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ لیتا ہوں اس کی زندگی کے تاریخ ترین گوشے بھی مجھ سے چھپے نہیں رہتے مگر میں کسی کے معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میں تقدینیں بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا میں جانتا ہوں کہ آپ کے مخالفتوں کی دیوار کمزور ہیں بلاخر ایک روز یہ گھر جائے گی کامنی اور آنند لار کی لگن سچی ہے ان کے ستارے ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں انہیں ایک دن یکجہ ہو ہی جانا ہے اس لیے میں نے اس معصوم اور وسوسوں کا شکار لڑکی کی آپ سے سفارش کی ہے کہ آپ اپنی حساس اور زدی سی بیٹی کا دل نہ دکھائیں جو اس کا مقدر ہے اس کی راہ میں کمزور دیواریں ہائل نہ کریں میری باتوں نے کامنی کے چہرے کی شادابی میں اضافہ کر دیا تھا وہ شرم سے نظریں جھکائے انبسات کے جذبے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پگلی نہیں جانتی تھی کہ خوشیوں کا امبار چھپائی نہیں چھپتا اس کا رنگ خوشی سے ناشتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں نے چند ثانیے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا پھر آنند کی طرف دیکھ کر اس سے کہا ادھر آو آنند لال یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو آنند لال کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری جانے بڑھا تو اس کے پیر زمین پر پڑھتے معلوم نہیں ہو رہے تھے لڑکڑاتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آ کر کامنی کے پاس بیٹھ گیا اور جھک کر میرے پینوں کو چھونا چاہا میں نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سیدھا کرتے ہو کہا یہ کیا کرتے ہو سیدھے بیٹھو تم تو پڑے لکھے نوجوان ہو ڈاکٹر بن کے دکھے انسانوں کے خدمت کرو گے تو خلقت تمہارے ہاتھ چھومے گی تمہارے پیر چھوے گی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جذبات کی شدت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی وہ انتہائی تشکر امیز نگاہوں سے بس مجھے دیکھے جا رہا تھا میں نے سندر لال سے کہا سندر لال جی یہ دونوں ہی آپ کے بچے ہیں ان کا مستقبل بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے دولت آپ کے پاس ہے علم اور ذہانت آنن لال کے پاس ایک سال بعد یہ ڈاکٹر بن جائے گا آپ اپنی بے اندازہ دولت میں سے کچھ ایک اسپتال کی تعمیر پر صرف کر دیں گے تو یہ آپ کے بعد بھی آپ کے نام کو زندہ رکھے گا ان دونوں کے سنوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی پناہ میں لے لیجئے سندر لال خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے سینے میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی وہ خود سر خود بھی شخص جو احکامات جاری کرنے اور ان پر عمل ہوتا دیکھنے کا عادی تھا اپنی انہ کے بدھ کو پاش پاش ہونے سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھا آنت لال کامنی شیام لال اور سندر لال کی بیوی سب کے سب ششوں پنج میں مطولہ اسے دیکھ رہے تھے میں نے ان کا کو دیکھا وہ بھی سندر لال ہی کو دیکھ رہی تھی اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم تھا اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی میں نے پوچھا کیا خیال ان کا رانی یہ بدھ ٹوٹ جائے گا وہ شوخی سے اٹلا کے بولی ہائے بچارہ اپنی انہ کو بچانے میں مصروف ہے کہو تو ابھی اسے ان دونوں کے قدموں میں گرا دوں میں نے ہس کر کہا جو خود ہی ٹوٹ رہا ہو اس پر ضربے لگانے سے کیا فائدہ پھر میں نے سندر لال کو مخاطب کیا کیا سوچ رہے ہیں سندر لال جی بزرگوں نے کہا ہے نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے اسے تو آپ کی بزرگی کا بھرم قائم ہوگا بچوں کے دل میں آپ کی منزلت بڑھے گی یقین کریں یہ انہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ عزت بڑھانے کی بات ہے شاید میری بات اس کے پتھر دل کو موم کر گئی وہ تیزی سے اٹھا اور ان دونوں کو قریب بیٹھ کر ان دونوں کو بازوں میں بھر لیا صبح کا اجالہ پھیلنے تک انہوں نے مجھے اپنے پاس سے نہیں اٹھنے دیا وہ سب مجھے گھیرے بیٹھے رہے اور عجیب عجیب سوالات سے میری سما خراشی کرتے رہے میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا تھا ان کا کہ ایک چھوٹی سی شرارت نے کیسا رنگ جما دیا تھا سندر لال جیسا سرکش میرے آگے سر نگو ہو گیا تھا میرے افسران کی نگاہیں مہربان ہو گئی تھی فرنگی حسینہ کے سینے میں میرے لیے بھی جگہ نکل آئی تھی اور نہ جانے کتنے لوگ میری عارضو کرنے لگے تھے سندر لال کا مختصر سا خاندان تو میرا گرویدہ نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں کی وارفتگی نے فخر و غرور سے میرا سینہ پھولا دیا تھا ایک ہی رات میں ان کا نے ایک بینامو نشان شخص کو ایسی شناخ دے دی تھی کہ اب کوئی اسے بھول نہیں سکتا تھا ایک بونے کو اتنا قداور کر دیا تھا کہ وہ دور سے نظر آنے لگا تھا ایک ہی رات میں نہ جانے کتنے دلوں میں میرے لیے عقیدو تو احترام کے جذبات سما گئے تھے میں بڑا محترم ہو گیا تھا صبح کے ناشتے سے فارے ہونے کے بعد میں سندر لال کی کوٹھی سے رخصت ہوا تو وہ سب لوگ کوٹھی کے گیٹ سے باہر تک مجھے الویدہ کہنے آئے تھے سندر لال نے اپنی ذاتی استعمال کی چم چم کرتی کار میں مجھے پہنچانے کا انتظار کیا تھا اور جب تک انہیں کار نظر آتی رہی تھی وہ کوٹھی کے گیٹ سے باہر کڑے کار کو دیکھتے رہے تھے ان سے رخصت ہو کر میں نے کار کی کشادہ اور آرام دنشس پر نیم دراز ہو کر ترشی نظروں سے ان کا کو دیکھا وہ مجھے دیکھ دیکھ کر عجیب سرشاری کے عالم میں مسکرہ رہی تھی میں نے خاموشی کی زبان سے پوچھا کیا بات ہے مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو وہ سرد لہجے میں بولی غوث آج تو مزا آ گیا ایک مدد کے بعد لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکائے دست بستہ کھڑے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے جو میں بتا نہیں سکتی میں نے اسے چھیڑا تمہیں خوشی کیوں ہی لوگ تو میرے آگے سر جھکا رہے تھے میری ذت کی جاری تھی تمہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں وہ آنکھیں نچاتے ہوئے میرے سر میں اپنے نوکیلے پنجے گاڑ کے بولی اس خوشفہمی میں نہ رہنا میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کل تک دوسروں کو سلام کیا کرتے تھے ایک ہی رات میں سب کچھ بھول گئے میں نے گھبرا کے کہا ارے ارے تم تو مزاک کی مزاک میں سنجیدہ ہو گئی ارے بھائی میں بھلا کبھی تمہاری امیت سے انکار کر سکتا ہوں تمہاری خاطر تو میں تذین سے جھوٹ بولنے کا ہوں اس بے سہارا کو تنہا چھوڑ کر تمہارے ساتھ پھرتا رہتا ہوں اور تم ذرا سا مزاک برداشت نہیں کر سکتی میں ایسی باتیں مزاک میں بھی برداشت نہیں کرتی جن سے میری حیثیت کم ہو رہی ہو یہ کبھی مت بولنا کہ میں جو کچھ دیتی ہوں اسے چھین لینے کی بھی طاقت رکھتی ہوں اس کے تیور بگڑ کے تھے میں اندر ہی اندر لرز کا رہ گیا کیا مزاج تھا اس کا بھی لہو میں آدمی کو عرش پر پہنچا دیتی تھی اور پل میں زمین پر پھینک دیتی تھی خوش ہو کر نوازشات کی بارش کر دے بگڑ جائے تو آدمی کو کہیں کہ نہ رکھے اگر ذرا بھی اکل سے میں کام لیتا تو اسی وقت اس سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچنے لگتا لیکن تقدیر میں خواری لکھی تھی اس لیے اس کی خوش آمندے کر کے اسے منانے کی کوششیں کرنے لگا اسے یقین دلانے لگا آئندہ خیال رکھوں گا کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گا جو مزاج پر گران گزرے اب کسی مزاج میں بھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کروں گا وہ مجھے لجاجت سے گڑ گڑاتے دے کر خوش ہو گئی جاؤ اس بار تو معاف کیا آئندہ ایسی ہماکت کبھی نہ کرنا میں اس کی باتوں سے سہم کر رہ گیا زبان کھولتے ہوئے ڈرنے لگا کہ پھر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے مگر جلدی اس نے میرا سارا خوف دور کر دیا وہ مجھ سے اس طرح چمک چمک کر باتیں کرنے لگی جیسے ہمارے درمیان کبھی کوئی بدمزگی ہی نہ ہوئی ہو کچھ دیر پہلے اس کا جو روب مجھے نظر آیا تھا اب وہ ان کا گم ہو چکی تھی اور ایک بار پھر مونسو غم غسار ہستی مسکراتی شوخ و شریر ان کا میرے سر پر موجود تھی جو اپنی دلچسپ باتوں سے میرے دل کا غبار صاف کر چکی تھی دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی چاری ہے اس کا تیسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملازہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے لیچے ڈسکریفن میں موجود ہے اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ